اس ٹائپ کے سوالات ہم نیال کرنے تو اس ٹائپ کے جو سوالات ہے نو دس گیارہ ہے تو ایک میں کرلوں گا گیاروہ باقی دو آپ کوشش کر لے کوششن نمبر الیون اس میں یہ جو بغیر پاور پاور والی ہے جس پاور ون ہے کم اس کو اپنے فرض کرنا ہے لیٹ وائی برابر ہے ایکس جمع ایک بٹا ایکس جو بریکٹ ہی اندر ہے صرف اس کو اب اس کا سکوئر لے لے کیا لے سکوئر یا نہیں مربع لینا ہے سکوئرنگ کر لے اس کو سکوئرنگ بوس سائٹس تو اس کا بھی سکوئر ایکس جمع ایک بٹا ایکس کا ہول سکوئر اب فارمولا لگائیں کہ کوش والا فارمولا یہ والا فارمولا یہاں پر ای جمع بی کل کا مربع ہے یہ جو ہے یہ کیا کہتا ہے کہ پہلی رقم کا مربع جمع دوسری رقم کا مربع جمع دوز رقم پہلی رقم ذرا بے ٹھیک ہے نا سکوئر اف دا فرس ٹرم پلس سکوئر اف دا سیکنڈ در پلس ٹو ٹو ٹائمز آف فرس ٹرم سکوئر اف تا فرس ٹرم پلس سکوئر اف دا سیکنڈ ٹرم پہلی رقم کا مربع جمد دوسری رقم کا مربع تو اس فارمولے کے مطابق کیا ہوگا پہلی رقم ذرا بے دو ذرا پہلی رقم ذرا بے دوسری رقم ٹھیک ہے تو جو ہے ایک سکوئر اچھا یہ جو سکوئر ایک کے اوپر بھی ایک کا سکوئر ایک آئے گا ایک سکوئر ایک سکوئر یہاں پر دیکھیں یہ ایکس اوپر یہ نیچے آپس میں کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا جی یہ دیکھیں یہ دو یہاں پر جمع اور اس طرف آ کر کیا ہوگا نفی یہ اب ایکویشن ون بکمز ایکویشن ون تو یہ سبسٹریٹیوٹ کریں گے ایکویشن نمبر ایک میں دیکھیں یہاں پر دو یہ دیکھیں ایک سکوئر پلس ون اپن ایک سکوئر یہ کس کے برابر ہے تو اس کو ریپلیس کریں گے وہاں پر وائی سکوئر مائنس ٹو پھر کیا ہے مائنس تری یہ دیکھیں ایکس ایکس پلس ون اپن ایکس کو ہم نے کیا فرض کیا وائی تو اس کو ریپلیس کریں گے یہاں پر یہاں پر ریپلیس کریں گے تو یہاں پر وائی آ گیا مائنس ون ٹھیک ہے نا ملٹیپلائی کر لیں اس کو دو ٹو وائی سکوئر دو مائنس ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی فور مائنس فور پھر مائنس تری وائی مائنس ون ٹو وائی اس کے بعد اس کو لکھ لیں اسینڈنگ آنڈر میں اب یہ مائنس فور مائنس ون کتنا ہو گیا ایڈ ہو جائے گا مائنس فائف ٹھیک ہے منفی چار منفی ایک جمع ہوگا منفی پانچ اب یہ دیکھیں کوارڈیٹک فارمول ایک شکل میں آگئے ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہاں تک ابھی ابھی تک اس کو صرف کوارڈیٹک ایکویشن میں تبدیل کیا اب کوارڈیٹک ایکویشن کے مطب سے اس کو کیا کریں گے حل کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے تو فیکٹرائز ابھی دھوں گا فیکٹرائز کرنا ہے اب فیکٹرائز کی کس طرح کریں گے دیکھیں اس کے کوئفشن کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں کتنا آئے گا دس مائنس دس ٹھیک ہے نا کیا تو تو ہم نے یہاں پر اس کی جگہ دو ایسی ٹرم لکھنی ہے کہ جمع کر لیں مائنس تری آ جائے اور ملٹیپلائی کر لیں ان دونوں کے حاصل ضرب مائنس ٹھین آ جائے اب وہ کونسی دو رقمیں ہیں کہ جمع کر لیں مائنس تری آ جائے ملٹیپلائی کر لیں مائنس ٹین آ جائے تو وہ کون کونسا ہیں ہم مائنس پانچ جمع دو کیا خیال ہے مائنس فائف جمع دو مائنس تری اور ضرب دے دیں دونوں کو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ٹو آئی سکوئر اس کو ریپلیس کریں گے فائف آئی پلس ٹو آئی تو اس کو ہم نے ریپلیس کیا ٹھیک ہے نا کلیر ہے تک؟ یہ بات کلیر ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا یہ جمع والا ہے خیال کر لیں یہ اس کا ذرب اور یہ صرف دو ہی ایسے پیر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ہی پیر ہو سکتا ہے کہ جمع کل آپ ان کا پیر بناو یہ اس کا ان دونوں کا پیر بنانے کے بعد ان میں سے کامل لیں گے تو ان دونوں میں سے کامل کیا ہے؟ وائی کامل ہے تو یہاں پر کیا بچا ہے؟ ٹو بچا ہے یہاں پر دو وائی تھا ایک وائی بچ گیا یہاں پر صرف پانچ بچ گیا ان دونوں میں کوئی چیز کامل دیکھ اگر کوئی چیز کامل نہ ہو تو اس کا مطلب ایک کنفرم کامل ہوتا ہے کیونکہ ایک جو ہے وہ سب ہر رقم کا فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہر رقم کا ایک تو اس وجہ سے یہاں سے ہم پلس ون کامل لیں گے تو ٹو وائی مائنس فائف اچھا ایک وال زیرو اب جو بریکٹ کے اندر ہے یہ یہ کامل دونوں میں کامل ہے تو اس کو کامل نکالیں گے ٹو وائی مائنس فائف اپنی طرح بریکٹ لگائیں گے جو یہ دونوں بچ گئے ہیں وائی جمع ایک اس کو یہاں پر لکیں گے دونوں کا پروڈکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی ایک زیرو کے برابر ہوگا تو اس وجہ سے ہم دونوں کو زیرو کے برابر لکھیں گے یا یہ زیرو کے برابر ہے یا پھر یہ زیرو کے برابر ہے ٹھیک ہے نا اب پہلے والی کو لے لیں اگر یہ زیرو کے برابر ہوا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اب ٹھو وائی ہم نے خود اس کو فرض کیا تھا نا اصل ہمارا ویریبل کیا ایکس ہے تو اصل میں ایکس کی ہم نے قیمت نکال لی ہے تو دوبارہ اس کو ریپلیس کریں گے تو ایکس جمع ایک بٹا ایکس مائنس پانچ ٹھیک ہے نا کیونکہ وائی کو ہم نے لیٹ کیا تھا ایکس جمع ایک بٹا ایکس تو یہ ہم نے دوبارہ اس کو ریپلیس کیا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے دو ایکس اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا دو اپن ایکس اور ایکول فائف ٹھیک ہے نا آپ کیا کریں گے اس ایکس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو دونوں طرف کو ہم کیا کریں گے x کے ساتھ multiply کریں گے multiply by by x دیکھیں اس کو بھی x کے ساتھ multiply کریں گے x into x یہاں پر بھی x کے ساتھ multiply 5 کو بھی x کے ساتھ multiply اور 0 کو بھی یہ چیز تو کیا ہوگا یہاں پر دیکھ لیں 2x square یہاں پر یہ دونوں cancel کیا بچا 2 یہاں پر minus 5 x اس کو تھوڑا ترتیب دیتے ascending order میں یہ چیز اب اگین ان کو فیکٹرائز کریں گے دیکھیں اس کو اس دو کو اس دو کے ساتھ multiply کریں کیا ہے گا پلس کتنا پلس 4 2 into 2 پلس 4 تو اس کی جگہ دو رقمیں لکھیں گے دو ٹرم لکھیں گے کہ اگر جمع کریں minus 5 آ جائے multiply کریں کیا جائے تو وہ کونسی رقمیں ہیں دیکھیں جمع کر لیں multiply کر لیں plus 4 add کر لیں کتنا ہے تو وہ کونسی رقمیں ہیں بلکل واضح minus 4 minus تو اس وجہ سے 2x square minus 4x یہ چیز دیکھیں ان دونوں کا اگر آپ جمع کریں تو minus 5 آ جائے گا اور ان دونوں کو multiply کر لیں تو ان دونوں کے اصل ضرب کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو دونوں شرطیں پوری کرنی ہے ان دونوں میں کاما 2x کامن ہے تو x منفید 2 بچ گیا ان دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے تو minus 1 کامن لیں گے کیونکہ minus کیونکہ one کامن فیکٹر ہے یہ چیز تو bracket کے اندر دیکھ لیں یہ دونوں ایک جیسے فیکٹر ہے تو اس کو کامن نکالا یہ چیز bracket لگایا یہ 2x minus 1 کو اس طرح لکھا اب اگر دونوں کا ضرب کس کے برابر ہے 0 کے برابر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 0 کے برابر ہے یا پھر یہ والی فیکٹر 0 کے برابر اچھا اگر یہ 0 کے برابر ہے تو کیا آیا جائے گا یہاں سے x یہ یہاں پر منفی ہو رہے صرف جا کر کیا ہوگا جمع ہو جائے گا تو یہ چیز آگئے x کی ایک قیمت آگئے دوسرا یہاں سے دیکھیں ایک یہاں پر منفی ہو رہے صرف جا کر کیا ہوگا پلس ہو گئے 0 کے ساتھ تو x یہ آپ پر ملٹیپلائے اور صرف جا کر کیا ہوگا تو دو آنسر ہمارے پاس آگئے اچھا یاد رکھئے صرف اس کو ملٹیپلائے لیا اب کس کی باری ہے یہ بولنا نہیں ہے یہ یہ ایک ٹرم یہ دوسرا ابھی اس کی باری ہے تو وائی جمع ایک اگین وائی کو ریپلیس کریں گے جو مارو اریجنل ویریبل ہے x جمع ون اوور ایکس پلس ون یہ آپ ریزن یہاں پر لکھ لیک بکاز وائی کس کے برابر تھا اب اگین ملٹیپلائے بور سائے بائی ایکس تو اس کو بھی ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے گیا اس کو بھی ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے کے اور زیرو کو بھی ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے کے تو ایکس اور ایکس ایکس سکوئر یہ دونوں کٹ گیا ون یہ کتنا گیا ہمار پاس ایکس تو اس کو تھوڑا آسنڈنگ آرڈر میں لکھ لیں یہ چیز ہو جو ہے اب یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کو فیکٹرائز نہیں کر سکتے تجزی کی طرح سے ٹھیک نا تو اس کے لئے ہم کیا اس حسن کریں گے کو ڈر ٹھیک فارمول ٹھیک نا تو اس کو کمپیر کریں گے کمپیر ویت کمپیر ویت ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی ٹھیک نا تو یہاں ہمارے پاس کیا گیا تو ہیر اے کیا ہے اے اے ایکس سکوئر کا کوفشن یا کیا ہے ہمارے پاس ایک بی ایکس کا کوفشن کیا ہے یہ بھی وان ہے تو سی بھی ہمارے پاس وان ہے تو یوزنگ کوارڈرٹی فارمولا کیا کوارڈرٹی فارمولا اس کو کہتے ہیں کوارڈرٹی فارمولا آپ نے پہلے پڑھا ہے یہ چیز تو ان میں اس میں کیا کریں گے اے بی سی کی قیمتیں پوٹ کریں گے تو ایکس برابر سب ون ون ہے تو مائنس ون پلس مائنس ون ون کا سکوئر فور انٹو ون انٹو ون ہول ریڈیکل اور ڈیوائیڈ بائی ٹو انٹو کلر اب کیا آگیا ہمار پاس یہ دیکھیں مائنس ون پلس ون کا سکوئر ون فور ٹھیک ہے نا یہ ٹو تو یہ آجائے ہمار پاس مائنس ون پلس مائنس دو چار میں سے اگیا آگیا ہمار پاس یہ ٹھیک ہے نا بس یہی جو آگیا ہمار پاس یا اس کا بھی سر بھی لکھ سکتے اگر آپ یاد ہوگا آئی اگر یاد ہو نا یہ چیز ٹھیک نا تو یہ ہمار پاس آگیا جو آپ پاس solution سیٹ ہمارا کیا آگیا ہل سیٹ ہل سیٹ ہل سیٹ دیکھ لیں دیکھیں دو آنس کدھر گیا ایک یہ اور دو اور ایک بٹا دو اور دو آنس یہ یہ دو آنس ہے ٹھیک ہے آج اس نہیں یہاں پر نہیں بتائے کی ایکس کیا ہو سکتی ہے ایکس کو ریسٹرکٹ کرے ایکس صرف ریال نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک نا حقیقی اعداد ہو سکتے تو یہ سلوشن سیٹ میں شامل نہیں ہوگا سمجھ گئے اگر ڈومین کو ریسٹرکٹ کرے کہ ایک قیمت کیا ہو سکتی صرف حقیقی اعداد ہو سکتی ہے تو اس کو ہم سلوشن سیٹ میں شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ مارا جواب آگیا کوئی سوال ہے تو